حدیث نمر ایک ہزار دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات آزا پر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہ میں پالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹوں وہ سات آزا یعنی پیشانی ناک دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں ہیں